اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک اینا در ویڈیو الحمدللہ آج میں مکہ شریف سے مدینہ جا رہا ہوں آج یارہ ربی اول کا دن ہے اور بارہ ربی اول دن انشاءاللہ بزناللہ میں مدینہ شریف میں ہوں گا یہاں پہ مکہ شریف کا اتنا پیارا موسم ہے کہ میں آپ کو کیا اپتہ ہوں یہاں پہ ابھی بھونہ بندی ہو رہی ہے الکیل کی بارش ہو رہی ہے بہت ہی مزے کا موسم ہے اور دن تو نہیں کر رہا کیونکہ مکہ شورنے کا دن نہیں کر رہا لیکن مدینہ جانا بہت ضروری ہے میری کافی دن سے مطلب دلی خواہی تھی کہ میں مدینہ جاؤں مدینہ جاؤں تو الحمدللہ دن بھی بہت پیارا مر رہا ہے بارہ ربی اول کا دن مر رہا ہے تو یہاں سے بھی ہم سفر سٹارٹ کرتے ہیں رستے میں ساری اپ ڈیٹ آپ کو دوں گا ویڈیو کے ساتھ بھی رہی ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ مغرب کی نماز ہم نے مسجد حرم میں ادا کی ہے اور ابھی ساتھ پینتیس ہو رہے ہیں ہم نے یہاں سے مدینہ شریف کے لیے نکلنا ہے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ جبلے کعبہ ہے اور مطلب یہاں پہ ہماری بس کھڑی ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں وہ آؤٹ کلاس موسم ہے آج اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی باقی بسیں بھی کھڑی ہیں یہاں پہ یہ یہ ایک نظارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے جس بس میں جانا ہے یہ بس ان خوش نصیبوں کو لے کے جائے گی مدینہ شریف میں جن کو سرکار بلاتے ہیں جاتے ہیں وہ ہی جن کو سرکار خود بلاتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارہ ربی اول کی آمد ہے اور ہم لوگ مدینہ شریف جا رہے ہیں آج یارہ ربی اول تھی ابھی یہاں پہ ساتھ مطلب آٹھ بارے تک ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے نا اور بارہ ربی اول کے جیسی مطلب سٹارٹ ہوگی چار ساڑھے چار گھنٹے کا ہمارا سفر ہے اور ہم نے چار ساڑھے چار گھنٹے میں پہنچ جانا ہے تو جس بس میں جا رہے ہیں وہ یہ ہے اور یہ ماشاءاللہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو سرکار نے بلائے ہوا ہے اور یہ لوگ یہاں سے بیٹھ رہے ہیں یہ بھائی ہیں جن نے ڈرائیو کرنی ہے جنہوں نے ہمیں لے کے جانا ہے اور یہ باس ہے جی یہ سارے وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ مدینہ شریف جانا ہے یہ وہ پیارے ہمارے عثمان بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں مدینہ شریف لے کے جانا ہے عثمان بھائی کہ آپ بتائیں گے کہ یہاں سے ہم نے کب چلنا ہے اور کب وہاں پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ بجللہ دو بجے ہاں آٹ بجے ہم نے یہاں سے انشاءاللہ نکلنا ہے اور دو بجے ہم نے پہنچ جانا ہے جی چلیں صحیح ہے بہت مربانی جزاکاللہ الحمدللہ جی استاد جی نے کہا تھا آٹھ بجے گاڑی نکلے گی اور ابھی آٹھ ہو رہے ہیں گاڑی تو ٹائم سے نکلی ہے آگے دیکھ رہے ہیں جی کہ ہم واقعی دو بجے تک پہنچ جائیں گے اگر حیروں کی ایسے مطلب رستے میں کوئی پرپلم نہ ہوگی ہی لیٹ بیٹ نہ ہوئے دو بجے سے پہلے پہلے انشاء اللہ پہنچ جائیں گے استاد جی کی جو تہار ہے نا وہ تیز نظر آ رہی ہے الحمدللہ یہ ہمارا پہلا سٹے ہے استاد جی نے گاڑی روکی ہے رون ابر تقریباً دو گھنٹے کے بعد اور انہوں نے کہا یہاں پہ آپ خانہ کھا لو نماز پڑھ لو اور آپ کے پاس پینتیس منٹ ہے تو جو ہوتل ہے یہ یہاں پہ پاکستانی ہے جی مطام پنجاب ہے یہاں پہ یہ دیکھیں مطام پنجاب کھانا کھاتے ہیں کھانا نوچ فرماتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے اور ہم نے اس کو بادروانہ ہونا ہے یہ مطے کا ویو دے رہا ہوں آپ کو کافی کول مطا ہے مطا نفت اس کو کہتے ہیں یہ مدینہ روڈ پہ ہے الحمدللہ انہوں نے ہمیں زیارتیں بھی کروانی ہیں جس سے کہہ ابھی میں کھڑا ہوں یہ مسجد کبہ ہے اور اس کے بعد مقام شہدہ پہ بھی ہم نے جانا ہے تو استاد جی نے بہت ٹائم پہ پہنچایا ہے ایک اکتالیس ہو رہے ہیں بھی استاد جی نے کہا تھا دو بجے پہنچا دوں گا ہم زیارتیں کر کے بھی اپنے ٹائم سے انشاءاللہ دھائی بجے تک ہم مسجد حرم میں مسجد نبی میں پہنچیں گے اور میں بھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مسجد کبہ میں دو ارکات نماز نوافل پڑھنے کا جو سواب ہے وہ عمرہ کرنے کے برابر ہے اور جو سب سے پہلے ہماری مسلمانوں نے جو مسجد بنائی تھی وہ یہ مسجد کبہ ہے جس کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی دی تو یہ وہ مسجد ہے جس کا دو ارکات نماز نفل پڑھنے کا عمرہ جتنا سواب ہے ابھی میں آپ کو مطلب مسجد کبہ کے باہر کھڑا ہوں اور آپ کو مطلب باہر سے ویور دے رہا ہوں ابھی اندر جاتا ہوں آپ کو مسجد کبہ کا وزر کرواتا ہوں جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ یہ لیفٹ سیڈ پہ بسوں کی پارکنگ ہے اس کی اور پارکنگ بھی ہیں لیکن وہ چھوٹی گاڑیوں کی ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ پودے بہت دلکش نظارہ دے رہے ہیں یہاں پہ رائٹ سیڈ پہ یہاں پہ دیکھیں یہ انٹرنس ہے سیڑھییں اس کی جیسے ہی میں اس کے آیاتے پہ اتروں گا تو میرے سم نے جو آپ کو دیوار نظر آگی ہے اس دیوار کی اس طرف یہاں پہ مسجد کبہ کے ہمام ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس کے آیاتے میں بہت پیارے پودے بھی لگے ہوئے ہیں اور لائٹنگ جو لگی ہوئی ہے وہ بہت دلکش نظارہ دے رہی ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو پوری مسجد کبہ کا نظارہ دکھاؤں تو بہت پیاری لگ رہی ہے یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں رکھی تھی اور یہ مسلمانوں کی وہ پہلی مسجد تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی تو یہاں پہ یہ سامنے جو بھی سیڑھییں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ یہ انٹرنس ہے مسجد کبہ کی تو جیسے ہی میں یہاں پہ اوپر جاتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی آپ کی چپل رکھنے کی بہترین جگہ بنی ہوئی ہے اچھے یہاں سے چپل اٹھاتا کوئی نہیں ہے مطلب ہوتا ہے نا حرم میں وہ بلدیہ والے اٹھا لیتے ہیں تو یہاں سے کوئی نہیں اٹھاتا میرے ہاتھ دونوں بیزی تھے اسی وجہ سے میں نے چپل پاؤں سے ہی رکھ دی یہ مسجد کبہ کی انٹرنس ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی فانونز کتنے آپ پیارا اور دلکش نظارہ دے رہے ہیں یہاں پہ اگر رائٹ سائیڈ پہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ کارپٹ نہیں بچھا ہوا یہ مسجد کبہ کا سین ہے اور سامنے آپ کو وہ نظر جگہ آ رہی ہوگی وہاں پہ مطلب آب زمزم کا پانی ہے لوگ پانی پیتے ہیں اور یہ لیف سائیڈ پہ جہاں پہ بھی میں انٹر ہو رہا ہوں یہ مسجد کبہ کا ویو ہے جہاں پہ یہ فانونز لگے ہوئے ہیں بہت دلکش نظارہ دے رہے ہیں صبح صادق کا ٹائم ہے لوگ نوافل دا کر رہے ہیں کیونکہ مطلب ابھی پونیں دھو ہوئے ہیں اور بارہ ربی اول کا بھی دن ہے تو گاڑی والے نے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں دیا تو میں نے بھی نوافل ادا کرنے آپ ویڈیو کے ساتھ جڑی رہی ہے اس کے بعد ہم نے شہدہ پہ جانا ہے ابھی جس جگہ ہم لوگ آئے ہیں یہ شہدہ اہد ہے گاڑی والے نے بہت کم ٹائم دیا ہے ابھی دس منٹ اس نے دیئے شہدہ اہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ عزت حمزہ رضی اللہ عنہ ہو عزت مسعہ بن امیر رضی اللہ عنہ ہو اور بہول سے شہدہ اکرام یہاں پہ تدفینے میں آپ کو اس مطلق ڈیٹیلی ویڈیو دوں گا آج جو کہ میلاد کا دن ہے ابھی سرکار کی آمد کا ٹائم ہے تین بجنے والے ہیں تو یہاں پہ میلاد ہو رہا ہے میں آپ کو اس طرح لے گے چلتا ہوں حلیمہ جاگ اٹھے تیرے پڑے نسیب بائیوں حلیمہ جاگ اٹھے تیرے پڑے نسیب آہم آگے لہ جرے پڑے نسیب پڑے پھڑے نسیب اچھی دن ہو گئی سارے گناہ کارانتی ہو سارے گھر گھر چراغہ ہو گیا گھر گھر چراغہ سلامت اللہ علیکہ تم بھی سلام علیکہ یا مرسول سلام علیکہ مالیکہ یا مرسول سلام علیکہ تم بھی نر کون کی بہیاں کالی کمی کے اوڑے یا نبی سلام علیکہ مالیکہ یا مرسول سلام علیکہ جا بھی سلام علیکہ سلام علیکہ ایز آمکر ایز آمکر ایز آمکر ایز آمکر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کرتا امین و امین المسلمات اس دنیا سے آئے رسطہ رہے ہیں حیات میں آنے والا قیامت آئیں گے خصوصاً برخصوص سید الشہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ و اقبار گاہ پیش کرتے ہیں والا کریم فبون ملدیر فرما آمین آمین سید الشہدہ کے صدقے میں ماری مشکل آسان فرما آمین 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 حق ربی موسیقی 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 محمد اللہ اس کے لئے عبیر یا رسول اللہ صوت 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 ص موسیقی 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 موسیقی